ناظرین یومِ تقریمِ شہدہ پر وزرعالہ پنجاب محسن نکوی نے 1965 کی جنگ میں قیم کرن کے مفاتح شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے اور شہدہ کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی مصطفیات میں قیم کرن کی محاذ پر شہدت پانے والے 55 شہدہ دفن ہیں جہاں آج وزرعالہ پنجاب محسن نکوی نے 1965 کی جنگ میں شہید ہونے والے وطن کے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا یومِ تقریمِ شہدہ پر پورا پاکستان اپنے شہدہ سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے وزرعالہ پنجاب چوہے ان کا کہنا تھا کہ مدفن بہادر سپاہیوں نے اپنی جان دے کر وطن کا دفاع کیا اور دشمن کو موتوڑ جواب دیا شہدہ آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں فوج نے ہر محاس پر بہادری کی شاندار مثالیں قائم کی ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا شہدہ وطن نے دفاع پاکستان کی تاریخ اپنا خون دے کر رکم کی ہے قوم شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتی شہدہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے آج پوری قوم شہدہ وطن اور ان کے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے ملکی سلامتی کے لیے پوری قوم اور پاکستان کے بہادر مسلح آفاد یکجہ ہیں اس موقع پر کمیشنر لاہور ڈیویزن آر پیو شہدہ پورا ڈیپٹی کمیشنر ڈی پیو قصور اور اسکری حکام بھی اس موقع پر موجود تھے اور وزیلاللہ پنجاب محسن نکوی جو ہیں وہ گاڑی سے اتر کر عوام میں چلے گئے اور لوگوں سے مسافہ بھی کیا اس موقع پر عوام نے پاک فوج زندہ باد کے نارے بھی لگائے اور افاج پاکستان سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا